بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسکس کریں گے کلیسیفیکیشن آف سٹیرایڈ کہ ان دی بیسیس آف سورس سٹیرایڈ کو ہم دیوائیڈ کریں گے ان دی فالوین کٹیگریز دی فرسٹ ون ایس سٹیرایڈ بائیل ایسرد ایڈرانوکارٹیکل ہرمون سٹیرایڈ الگلیکوسائیڈ سٹیرایڈ الگلائیڈ اور سٹیرایڈ سکس ہرمون سو ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹیرول کیا ہوتا ہے بائیل ایسرد کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ سب سے بھیلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹیرول کو کہ سٹیرول کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھاتا کہ سٹیرائیڈ کیا ہوتا ہے تو سٹیرائیڈ اور سٹیرول میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے کہ سٹیرائیڈ میں بھی سٹیرینڈنگ ہوتا ہے اور سٹیرول میں بھی سٹیرینڈنگ ہوتا ہے یہ سٹیرینڈنگ ہے لیکن ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ کہاں پر آ جاتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہاں پر ترٹ پوزیشن پر او ایج گروپ اٹیش ہوتا ہے جبکہ سٹیرائیڈ میں یہ نہیں ہوتا اور یہاں پر ترٹ پوزیشن پر او ایج گروپ اٹیش ہوتا ہے اس کا اگزامپل ہم لیتے ہیں ہاں پر کولیسٹرول سٹیرول کا اگزامپل ہم کیا لیتے ہیں کولیسٹرول یہاں پر ہم نے اس کی ڈیفنیشن بھی لیکی ہے کہ سٹیرولز آر کرسٹیلائن کمپاؤنٹ وچ کانٹین الکوہولک او ایج گروپ ایڈ پوزیشن نمبر تری پوزیشن نمبر تری میں موجود ہوتا ہے رنگ اے میں یہ رنگ اے ہے یہ رنگ بی ہے یہ رنگ سی ہے اور یہ رنگ ڈی یعنی رنگ اے میں ترٹ پوزیشن پر او ایج گروپ اٹیش ہوتا ہے سٹیرول میں اب سٹیرول کو ہم کلیسیفائی کریں گے ترٹ پوزیشن نمبر تری ایک ہے والی اور ہم نے یہاں پر ڈرہ کیا ہوا ہے اب پائٹو سٹیرول کیا ہوتا ہے دو سٹیرول which are obtained from plant's source for example stigma سٹیرول اب مائکو سٹیرول کیا ہوتا ہے تو دو سٹیرول which are obtained from fungi and yeast مائکو کا ورڈ مائکالی جی سے نکلا ہے اور مائکالی جی is the city of fungi تو وہ سٹیرول جس کو ہم obtained کرتے ہیں fungi اور yeast تھے for example ergو سٹیرول اب ان سب اگزامپل کو ہم structure سے سمجھتے ہیں زو سٹیرول کا اگزامپل کولیسٹرول ہے اور اس کا structure کیا ہے پائٹو سٹیرول کا اگزامپل stigma سٹیرول ہے اس کا structure کیا ہے اور مائکو سٹیرول کا اگزامپل ergو سٹیرول ہے اور اس کا structure کیا ہے تو اگزامپل آف سٹیرول the first one is زو سٹیرول جس کو ہم animal سے حاصل کرتے ہیں اور اس کا اگزامپل ہے کولیسٹرول تو اس کا structure کیا ہے five اور six position پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ five position ہے یہ five اور یہ six تو five اور six position پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر unsituation ہے اور ring A میں third position پر OH alcoholic group attached ہے تو اس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں جو زو سٹیرول کا اگزامپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر side chain بھی موجود ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ saturated ہے unsituation اس میں نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں سٹیگما سٹیرول کی طرف سٹیگما سٹیرول میں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی OH group attached ہے third position میں ring A میں اور five اور six position پر unsituation ہے لیکن difference کا پر آتا ہے اس کے side chain میں توڑا سا unsituation ہے اور اس کے side chain میں unsituation موجود نہیں ہے تو یہ اگزامپل ہے پائٹو سٹیرول کو جس کو ہم obtain کرتے ہیں لانسور سے اب ergو سٹیرول یہ مائکو سٹیرول کا اگزامپل ہے اور اس کا structure کیا ہے اس کا structure یہاں پر بھی ring A میں third position پر OH group attached ہوتا ہے لیکن difference کا پر آتا ہے difference یہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر بھی unsituation ہے اور five position five اور six position پر بھی unsituation ہے یعنی five six اور seven eight position پر unsituation اس میں موجود ہے اور اس کے side chain میں بھی unsituation موجود ہے تو کامن بات ان تینوں میں کیا ہے کامن بات ان تینوں میں یہ ہے کہ third position پر OH group attached ہوگا تو یہ this is the example of sterols اب ہم آتے ہیں bile acid کی طرف کہ bile acid کیا ہوتا ہے تو those steroids which contain CWOH group in the side chain are referred as bile acid bile acid کیا ہوتا ہے کہ اس کے side chain میں CWOH group موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم bile acid کیا ہوتا ہے اب bile acid کیا ہوتا ہے so it is actually the secretion of liver which is stored in the bile bladder یہ secretion of liver ہوتی ہے اور وہ store کا حفر ہوتا ہے bile bladder میں store ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم bile acid کہتے ہیں bile acid is the hydroxide derivatives of either five beta colonic acid or five alpha colonic acid five colonic acid اور five alpha colonic acid کا hydro oxid derivative ہے اب اس کا example ہمارے ساتھ ہے لیتو کولک acid اور اس کا structure ہمارے ساتھ یہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ side chain میں CWOH group is سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ bile acid ہے اور اس کو ہم لیتو کولک acid کہتے ہیں اب alpha beta کا مطلب کیا ہے یہ configuration کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی configuration کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے 5 beta اور alpha اب ہم discuss کرتے ہے adenocartical hormones کہ adenocartical hormones کیا ہوتا ہے so in the adrenal glands of mammals there are two region medulla which produce adrenaline and the car which produce steroids hormones so adrenal gland جو kidney کے قریب موجود ہوتے ہے اس میں دو region ہوتا ہے ایک medulla ہوتا ہے اور دوسرا car ticks ہوتا ہے medulla جو hormone release کرتا ہے اس کو adrenaline کہتے ہے اور car ticks جو hormone release کرتا ہے اس کو steroids کہتے ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم steroid hormone بھی کہتے ہے اب اس میں ketol group بھی موجود ہوتا ہے سائیڈ چین میں ketol group بھی موجود ہوتا ہے یہاں پر ring اے میں آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پر keto group موجود ہے اور keto function group کے ساتھ جو position ہوتا ہے اس کے ساتھ جو position ہوتا ہے اس کو ہم beta position کہتے ہے alpha position ہے اور beta position ہے اور اس کو aldosterone کہتے ہے یہ aldosterone structure ہے یہاں پر آپ لگ دیکھیں کہ یہاں keto group موجود ہے keto group موجود ہے اور یہ alcoholic group موجود ہے تو ketone کے لئے use ہوتا ہے اور all OH group کے لئے use ہوتا ہے تو اس کو ہم کمبائن فارم کے ketone group موجود ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ variant degree of oxygen بھی موجود ہوتا ہے variant degree کا مطلب کیا ہے اس کی functionality مختلف ہوتی ہے either it is in the form of ether functional group or it is in the form of alcoholic functional group so یہاں پر ہم نے اللہ سٹیرون کا example لیا ہوا ہے اب آم آتے ہے سٹیرائیڈل گلائکو سائٹ کی طرف کہ سٹیرائیڈل گلائکو سائٹ کیا ہوتا ہے تو دوز سٹیرائیڈ which are mainly obtained from plants and differ in the structure of the side chain اس میں ڈیفرنس کا پر آجاتی ہے کہ یہاں پر گلیکو کا یونٹ موجود ہوتا ہے these ڈیرائیڈ have the property of stimulating heart muscle and also called cardiotonic glycoside upon hydrolis it give one or more sugar اب اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک گلیکو یونٹ موجود ہوتا ہے یہاں پر جب ہم اس کی hydrolis کرتے ہیں یہاں سے جدا ہو جاتی ہے تو باقی جو پورشن رہ جاتا ہے یہ جو پورشن رہ جاتا ہے اس کو ہم جنین کہتے ہے یا اس کو ہم کہتے ہے اگ لائکون اور اس کمپاؤن کا نام کیا ہے ڈی جی ٹاکسی جنین تو it is the steroidal glycoside کے steroidal glycoside کا مطلب گیا ہے اس میں steroidal بھی ہوتا ہے steroidal تو already اس میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ موجود ہوتی ہے یہ ایزا ٹونک استعمال ہوتا ہے for stimulating ہرٹ مسل so that is کارڈیو ٹونک glycoside بھی کہا جاتا ہے اب ہم آتے ہی steroidal alkalide کی طرح alkalide کیا ہوتا ہے so steroidal alkalide کی طرح so those steroid which are obtained from plants and contain nitrogen inside chain as heterocyclic ring تو وہ steroid جس کو ہم plant سے obtain کرتا ہے اور اس کے ساتھ چین میں ایک heterocyclic ring ہوتا ہے اور اس کے ساتھ nitrogen موجود ہوتا ہے یعنی heterocyclic ring میں nitrogen موجود ہوتا ہے اور اس کا example ہمارے ساتھ ہے konocene and solonidine etc یہ konocene کا structure ہے کچھ اس طرح کا structure مجھے ملائے تو یہ konocene کا structure یہاں پر ہے اب ہم آتے ہے steroid 6 hormone steroid 6 hormone کیا ہوتا ہے so the hormones belong to steroid class of compound and are produced in the gonads the six hormones are responsible for the sexual processes and for the secondary characteristics that differentiate male from female تو دو طرح کے six hormone ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے male six hormone اور اس کا example ہمارے ساتھ ہے testosterone دوسرا ہوتا ہے female six hormone female six hormone اور اس کا example ہمارے ساتھ ہے ostrogens ostrogens تو یہ کیا کرتا ہے یہ hormone responsible ہوتا ہے for sexual processes the six hormones are responsible for the sexual processes and for the secondary characteristics secondary characteristic کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک یہ differentiate کرتا ہے differentiate کس چیز کو differentiate کرتا ہے male from female male کو female سے differentiation میں مدد دیتے ہے یہ secondary characteristic کا مطلب یہ ہے کہ یہ male اور female کے درمیان ہمیں فرق بتاتا ہے فر فر کیا یعنی male کے آواز اور female کے آواز میں فرق ہوتا ہے اور اس سے ہم آسانی کے ساتھ male اور female کے درمیان فرق کر سکتے ہیں